ناروال کے پاس استیت حضرت مبارک خان شہید درگاہ کے سالانہ ارس میں شامل کرنے کے لیے کمیٹی کے صدر سے اقرار احمد کے نترط میں کمیٹی کے لوگوں نے منڈلہ یوکتر روی کمارین جی ڈی آئی جی رویند جی گوڑ واسٹی مجسٹریٹ ابھی نورنجن سرواسو سے ملاقات کر کے انہیں درگاہ کے سالانہ ارسوہ میلے میں شامل ہونے کے لیے دعوت نامہ دیا گیا جس میں درگاہ مبارک خان شہید کے ارسوہ میلے میں دیس کے انی پردیش، مدی پردیش، بیہار اور پڑوسی دیس نیپال سے بھی لوگ بڑی سنکھیا میں جائرین بابا کے درگاہ پر اپنی مرادے لے کر آتے ہیں ایسے میں بابا کے درگاہ کے پاس کی سڑک جرزر عوستہ میں ہیں ساتھی درگاہ کے پاس لگے لائٹے بھی خراب ہیں اس سے بڑی سنکھیا میں گرکپور میں آنے والے جرین آئیں گے تو انہیں اصفدہ کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے لیے منڈلہ یکتر عوی کمار اینجی کو کمیٹی کے سدسوں نے گیا پن صوفہ جس پر منڈلہ یکتر نے نگر آیوکت عوی ناس کمار سنگھ سے دربھاس پر بات کر کے خراب سڑکوں کو مرمت کرانے اور خراب لائٹوں کو ٹھیک کرانے کا نردیش دیا اور درگاہ کے پاس ساتھ صفائی کے ویستہ کرانے کا بھی نردیش دیا اس اوثر پر درگاہ مبارک خان شہید کے صدس اقرار احمد اپادیق سمشیر احمد شیرو ہاجی کلیم فرجد کھیرول بسرج مولانا عبدالبرکاتی عبداللہ سید امتیاز شامل رہے اس سبب میں کورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے درگاہ مبارک خان شہید کے مولانا عبدالبرکاتی نے کہا مرمت کرتے ہوئے درگاہ مرمت کریں مرمت کریں موسیقی موسیقی موسیقی